سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بدمانس اور بدمانسی کی باتیں کرتے ہیں پر یہ بھائی نے تو اپنی حالات اور حالات سے بھی زیادہ بدمانس ہے پتہ نہیں اتنی بدمانسی لائے کہاں سے اور یہ کبھی ہوا چلے تو ہوا سے اڑ جائے ایسا بدمانس ہے تو چلیے آگے ویڈیو میں بتاتے آپ کو یہ کیسا بدمانس ہے جو سرافت کو تُو نے تیل لینے بھیجا ہے اس کو باپس بھلا لے اور اسی تیل کو اپنی گانڈ میں لگا کے اُلٹا لے دیا اور تیری سرافت نے اگر تیل لے لیا تو تُو گانڈ بچاتا کہاں کہاں پھرتا رہیتا تھوڑا وقت لگے گا لیکن ماہول ایسا بنائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے تو لوگ بھائی جس بات کا ڈر تھا بہی ہوا بدمانسی کے چکر میں دھر دووچہ پولیس والوں نے اور بھائی کی حالات دیکھتے ہوئے پولیس والوں نے اس کو ہتکڑی بھی نہیں پہنائی کیا پتہ ہتکڑی کے وجن سے بھائی کا پورا ہاتھ ہی نکل آئے پہلے پولیس بدمانسوں کو دھر دووستی تھی اور اب پولیس بدمانسوں کے ساتھ انسٹا پر ریلز بنا رہی ہے یوٹیوب پہ سوٹس بنا رہی ہے دس روپے ڈال دیجئے صاحب گریب تھوڑی ہو جائیں تو اپنی حالت دیکھتے ہوئے دس روپے نہیں دس روٹی مانگ میرا بھائی تاکہ تیری جو ہڈیاں ہیں ان پہ تھوڑا ماس چڑھ سکے تاکہ تیری بدمانسی والی ویڈیو بنا رہا ہے تھوڑی ریل تو لگے کہ ہاں تُو بدمانس ہے بات تو صحیح ہے اکلا سوچ کے بڑھنا چاہیے استاد بھائی کو پتا چل گا گھر سے ٹھال آگا بھائی لوگ سبھی لوگ اپنے اپنے گھر سے گائب ہو جاؤ یا کہیں جا کے لگ جاؤ کیوں مگر کیوں کیونکہ یہ لوگ آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا سکتے ہیں یا پھر آپ کے جوتے چپل جو آپ کے گھر کے باہر پڑے ہیں بھائی پلیز ہمارے احمد اٹھانا یہ جوتے چپل اچھا اور جتنی بار یہ بندہ اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہیں یہ بندے کا ہاتھ ہی الگ نہ ہو جائے یہاں سے بس تو انگلی کر کے دیکھ کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پہ کیسی کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں یہ انگلی والے سوک سائیڈ میں جا کے پورے کر لیا کر میرے بھائی کم سے کم ویڈیو بنا کے جندہ کو تو مد دکھاؤ یہ گندے گندے سوک تمہارے نفرت تو بہت لوگ کرتے ہیں مجھ سے پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ لو جس کا ڈرتب ہی ہوا ہاتھ جھٹکا اور گانٹ ہٹ گئی اس لیے پہلے کہا تھا کہ ہاتھ تھوڑا کم جھٹکا ہے کہ میرے بھائی اچھا ہوا نیچے کتے کا گھو نہیں پڑا تھا نہیں تو تیرا ہاتھ تیری گانڈ میں وہ کتے کا گھو تیری موں میں آ جاتا آپ خود سوچو اگر کوئی بندہ آپ کو گھر سے اٹھانے کی دھمکی دیر باد وہ بندہ ایسا نہیں آپ خود ڈرو گے کہ کہیں اس بندے سے اگر لڑائی ہو گئی اور جوڑ سے اس کو ایک عادہ مار دیا تو لینے کے دینے اپنے کو پڑ جائیں تیرے یار نہ جو ٹچ کر دے موت رے اس کی آنی صحیح بات ہے بھائی تجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا کیوں اگر تجھے کسی نے ٹچ کیا اور تیری موت ہو گئی تو سامنے والے کی تو گانڈ پڑ جائے گی کیونکہ بھائی تو اندر ہو جاگا اور سجا ملے گی فاس ہی کی اس لئے تجھے کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا بات تو صحیح بات تو صحیح بات تو صحیح سوچے گی یہ آدمی اپنے گرہ کا ہے یا باہر سے کوئی ایلین آیا ہے بات تو صحیح کی یہ کون سے گرہ کا جادو آیا ہے جو آدھا ننگا گھومتا ہے اور جس کے صحیح میں صرف ہڈڈیوں پر چمڑی چڑی ہوئی ہے بیچ کا ماس تو گایا پھی ہو گیا ہاں میرا دماغ نہیں چلتا پڑائی میں لیکن ہاتھ بہت چلتے ہیں لڑائی میں اور بھائی اس کا ہاتھ تو بہت چلتا ہوگا پر لڑائی کرنے کے لئے نہیں لڑائی میں ہاتھ جوڑنے کے لئے تاکہ مار نہ پڑے اور بھائی کی اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو بھائی کو ہتھیار کی ضرورت نہیں بھائی کی کونی ہی اتنی تکھی ہے کہ تلوار جتنا گھاؤ تو بھائی کی کونی ہی کر دے ایک بار چھیڑکے تو دیکھ استاد پھر پتا چلے گو آسمان میں کبوتر اڑائے گو یہاں باز ایک بار کیا تجھے تو سو بار چھیڑ دیں گے اور استاد کبوتر اور باز تو آسمان میں پہلے سے اڑ رہے ہیں اور اس بات کا کبوتر اور باز سے کیا لینا دینا یہ دونوں تو بیچارے پہلے سے آسمان میں اڑ رہے ہیں اور آج بھی آسمان میں اڑ رہے ہیں آسمان کسی کے اب باپ کا نہیں ہے اور جس طریقے سے یہ ساتھ والے بندے نے جو چیخ ماری ہے نا سوری اس حساب سے تو اس بندے نے پینٹ میں کون ہکل گیا ہوگا اس کا اچھا اور جن ڈائلوگ پہ یہ بھائی صاحب بیڈیو بنا رہے ہیں بدماسی کی تو یہ ڈائلوگ بھی ان کے نہیں ہیں یہ ڈائلوگ کوئی اور ہی بندوں کے ہیں تو چلو ان کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ حرکت کرنا چھوڑ دو لڑکیوں جلفوں کو فیس سے ہٹ آنے کی کیونکہ تمہاری کوشش کامیاب نہیں ہوگی ہم لڑکوں کو پٹانے کے اور یہ سائریاں بھی انہی لونڈوں نے لکھی ہے جو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ اپنے فرینڈزوں کے بیچ اپنے آپ کو سخت لونڈا بتاتے ہیں اور جیسے ہی بارہ ایک بستی ہے تو کالیج گلز کالیج گلز اسکول کے واہر چکر مارنا شروع کر دیتے ہیں اور فیل لڑکیاں بھاو نہیں دیتی ہیں تو عجت بچانے کے لیے اسے بڑے بڑے ڈالک مارنا شروع کر دیں بھائی مجھے ان لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں میں ان لڑکیوں کے موں نہیں لگتا بھائی بھائی وہ پنکی سے کیا ہوا بھائی وہ پنکی سے یہ لڑکی نہیں تھی بھائی اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اچھا یا تو ہم کسی کو مارتے نہیں یا پھر مار ہی دیتے ہیں ایسا ہے چپ چاپ جا کے گاؤں میں گوبر اٹھا یہ بندہ مارنے والی بات تیرے پہ بلکل سوٹ نہیں ہوتی تو تیرے لئے صحیح یہ ہی ہے کہ بھائی جا اور گاؤں میں گوبر اٹھا بھی اس کا سب باس بیٹا بہت بڑی ایک پرسنٹ احسان نہ ہم پہ کسی ساڑے کو یوں گمنڈ نہ ہو میرے بھائی رتبہ چھپیڑا والے کو کیا چھپیڑا والا رتبہ جیسا سبت تو گڑگاں اور ہریانا والے لوگوں کے ساتھ اور ان سہروں کے ساتھ سوٹ ہوتا ہے بات تو سیئے چھپیڑا والے سالہ کچھ بھی تو نے میچ کیا بھی تو کس کے ساتھ چھپیڑا والوں کے ساتھ چلو تو بھائی لوگ ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں لائک کمنٹ شیئر اور اپنے دوستوں کی بیچے ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور فیلال میرے پاس گھر اچھا بنا ہوا نہیں تھا ابھی گھر ٹوٹ چکا ہے مطلب ہم نیا گھر بنا رہے ہیں اس لئے تو میں نے سوچا کہ پہلی ویڈیو اچھی بناتا ہوں تو کار میں سوٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو کو سپورٹ کریں اور آگے جیسے جیسے آپ لوگ سپورٹ کرتے جاؤ گے بیسے بیسے میں ویڈیو اور اچھی لاتا جاؤں گا تو چلئے بھائے جائے ہن موسیقی